ویوہ کے جنگل میں پہلی بار ملے سفید باغ کو مدھ پدیش کے کھلے جنگلوں میں بسانے کے بارے میں مدھ پدیش کا ون ویوہگ ویچار کر رہا ہے ون ویوہگ نے دوہجار بارہ میں سفید باغوں کو کھلے جنگل میں بسانے کا پرستاو نیشنل ٹائگر کنجر ویسن تھارٹی کو بھیجا تھا تب بھارتی ون جیو سنسطان نے اس کی اجازت نہیں دی تھی لیکن حال ہی میں ایک شود کے بعد سنسطان نے انٹی سی اے کو پتر لکھ کر کہا ہے کہ یہ سفید باغوں کو جنگل میں بسایا جا سکتا ہے اس کے بعد چیف وائل لائف وارڈن نے مدھ پدیش شاسن کو اس دشا میں پھر سے سنبھابنا تلاسلی کو کہا ہے اس سمیں مدھ پدیش کی شیڑیا گھروں میں نو سفید باغ ہیں جنہیں کھلے جنگل میں نہیں چھوڑا جا سکتا ہے اسی لئے کینڈر سرکار سفید باغ پروجیکٹ رلا کر ہی اس پرجاتی کو سنرکشت کر سکتی ہے ایم پی کے چیف وائل لائف وارڈن ڈاکٹر یو پرکاشن کا کہنا ہے کہ چڑیا گھروں کے باغوں کو کھلے جنگل میں نہیں چھوڑا جا سکتا ہے نئی جینریشن سے ہی یہ سنبھاب ہے اس میں بھی کئی جینریشن کے باغ سفید باغ پیدا کیے جا سکتے ہیں اس سمند میں راج سرکار جلد مرنے لے گی سرکارین باغوں کی سفیدی کا کارن اب تک انوانشک مانتی آئی ہے بھارتی ون جیون سنسطان کے وشی شگیوں کا ماننا ہے کہ ایسے باغوں کا جن بدل جاتا ہے لمبے سمیے کے شود کے بعد سنسطان کے وشی شگیوں نے اسے الگ پروجاتی مان لیا ہے پچھلے مہا سنسطان نے کینڈریا پراغن ون ایوام جلوائیو پریورتن منترالے کو اس کی جانکاری دی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ سفید باغوں کو کھلے جنگلوں میں چھوڑا جا سکتا ہے وہ شکار کرنے اور جنگل کی سمسیاؤں سے جوجنے میں سکشم ہیں وائٹ ٹائگر، سفاری مکندپور، ریوہ اور اندور چڑیا گھر میں نو سفید باغ ہیں لیکن ان سفید باغوں کو کھلے جنگل میں نہیں چھوڑا جا سکتا ہے باغ وشیشگیوں کا کہنا ہے کہ چڑیا گھروں میں لنبیہ سمیے گزار چکے یہ باغ جنگل میں سروایف نہیں کر پائیں گے دراصل انہیں منوشیوں کے نزدیک رہنے اور دیکھرے کی عادت پڑ چکی ہے یہ جنگل میں جائیں گے تو سمانے باغ کے سامنے نہیں ٹک پائیں گے ورش 1952 میں ریوہ راج گھرانے کے راجہ ماتند سنگھ کو شکار کے وقت سفید باغ ملا تھا سمبھفتہ وی اپنے ماں سے بچھڑ گیا تھا پہلے تو راجہ نے اسے مارنا چاہا لیکن بعد میں اسے ساتھ لیا ہے اس کا نام موہن رکھا گیا موہن نے 34 سنتانوں کو جن دیا اس کے کنبے میں 114 باغ ہونے گرے گاور ہے موہن کی سنتان ہی دیش اور ویدیش میں پہنچی ہے سنگیت کی سور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھر تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھیلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیاپار سے ادیوگوں تھا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تھا دکھر نیوز آپ کے حق آپ دیکھ رہے ہیں دکھر نیوز